جب پوری دنیا دھبک کر رات کے اندھیرے میں کمروں میں سو رہی ہوتی ہے تو سرافہ مارکیٹ اندور کی دنیا جاگ جاتی ہے اندور میں چودہ پلیٹ پوہا کھا کر دن بھر لوگ گھوکے رہتے ہیں تاکہ رات میں اپنا پیٹ بھر سکے اس مارکیٹ میں کھانے پینے کا عوائد کاروبار جو رو پر چل رہا ہوتا ہے بھیڑ اتنی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا دوسرے کی پلیٹ کی چاٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے میں پکڑا گیا اور لوگوں نے بھاگ جاؤ یہاں سے سک پکاتے ہوئے دوسری دگان پہ پہنچا اور بھولا بھائی ایک ناریل پانی لگا یہ سنتے ہی پتہ نہیں کیسی ماتا اس کی اوپر آگئی میں نے بھولا بھائی یہ تھوڑے ایر سمار میں نے بھولا بھائی یہ جانگ پہ رکھ کر ناریل اسی شیل میں کبھی مت کاٹنا نہیں پیتا نہیں میں نے بھولا بھائی یہ تمہارا پروگرام ختم ہوگی ہو تو ناریل پانی بھی پیلا دو تب جا کے اس کو دائی آئی جلیبی کی بڑے اکار کو دیکھ کر میں چاؤ گیا تھا میں نے بھولا کیا ہے یہ انہوں نے بھولا جلیبا یہ لوگ لڑکیوں کو جلیبی دیتے تھے اور لڑکوں کو جلیبا دیتے تھے میں نے بھولا دانیش بھائی اگر آج جندہ رہتے تھے نا تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا تھا اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ آگے سے کوئی میری توند اور پیچھے سے پھٹھا رگاڑ کے بھاگ گیا سوچا راستے میں کھڑا رہوں گے تو ایسے مولیسٹ ہوتا رہوں گے اس لیے کونی میں بیٹھ کے بھاوپا جی کھانے لگ گیا جامون چھوٹس پینے کے ساتھ ہی میں نے بھولا کہ یہاں اور کیا فیموس ہے انہوں نے بتایا ایک خاص طرح کی سبجی ہے جس کو تل کے بیچا جاتا ہے میں نے اس کا نام پڑتے ہی بولا کہ یہ نہیں کھا پاؤں گا تب ہی بپی لہہڑی کے جیٹ کے لڑکے گپی لہہڑی وہاں دکھائی کلفیاں بیج بیج کے انہوں نے سونا کامال گیا تھا اور سوہ سونا بیج کر یہ کلفی خریدنے کے لیے لیے آتے ہیں یہ سب مجھ سے برداش نہ ہوا اور ڈیڑھ گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد نہ سوڑا کی دکان پر چلایا سوڑا کی دکان کی خاصیت ہے کہ یہاں سوڑا پورا ایک گھوٹ میں پینی کے بعد بھارت رتن اور انام دیا جاتا تھا پر کوئی مائی کھلال ایسا نہیں تھا جو ایک بار میں سوڑا ختم کرنا ایک وقت ہی نہیں جیسے تیسے سوڑا کمپلیٹ کر لیا اس نے بولا کہ انام میں کیا اس نے بولا دوسرا سوڑا